اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آپ دیکھ رہے ہیں جینوین کوکنگ ویڈ سادیا آج میں آپ کے لئے بہت ڈیفرنٹ سی بہت مزیدار سی ریسپی لائی ہوں جو لوگ مغز کھانے کے شوقین ہیں آج ان کے لئے بہت اچھا دن ہے کہ میں ان کے لئے ایسا خاگینہ انڈوں کا لے کے آئی ہوں کہ جس کا ٹیسٹ جو ہے آپ کو مغز کا ذائقہ بھلا دے گا تو آئیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹیں تو دیکھیں پیاز جو ہے اس کے اندر تھوڑی تر میں نے پکای ہے اس کو ہم نے ہرگز براؤن نہیں کرنا کیونکہ ہم اس کو مغز کے سٹائل کا بنا رہے ہیں خاگینہ تو اس کو ہم اگر بہت زیادہ ڈاک کریں گے تو لوگ بھی چینج ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی چینج ہو جائے گا تو ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم خاگینہ کو مغز سٹائل میں بنائیں تو مقصد ہی فیل ہو جائے گا تو اس وجہ سے اس پوائنٹ پر میں اس میں یہ ون ٹیپل فون ادھرک لہسن کا پیسٹ زال دوں اور اس کے ساتھ ہی یہ دو ٹیماتر ہیں جنہیں میں نے کٹ کر کے رکھا ہے بلکل چھوٹی کٹنگ کریے تو اب ان کے ساتھ میں ان کو تھوڑی دیر پکاؤں گی بلکہ میں اس کو ڈھاک کے رکھ دوں گی تاکہ یہ جو ہے تمام چیزیں اچھے ترکے سے کھل گئے تو دیکھیں چار سے پانچ منٹ ہو گئے تقریباً اس کو پکتے ہوئے لیکن یہ بہت ہائی فلیم پر اس کو نہیں بنایا میں نے تو یہ دیکھیں پٹیماتر کافی یہ دیکھیں پٹیماتر جو ہے اس کے کافی نرم ہو گئے ہیں تمام مسائلہ اس پوائنٹ پر اب اس میں ہم یہ تمام سوائسز ڈالیں گے تو سب سے پہلے ایک ون ٹی سپون کوٹی مجھے ون ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون پسی مجھ ٹو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسائلہ اور ون ٹی سپون نمک نمک کو آپ اپنی ورزی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تمام سوائسز میں اس میں ڈالیں گی اور اب ہم ان کو اچھے سے اس کے ساتھ مکس کریں گے اور ان کی بہت اچھے سے بنائی کریں گے تو اس کے ساتھ ہی ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی مجھے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں نہیں تو آپ کے سبسکرائب سے کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبایا کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کرا کریں تاکہ مجھے پتہ لگتا رہے کہ آپ لوگ میرے کام کو پسند کر رہے ہیں دیکھیں ویورز ہم نے اس کی اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے اور بہت اچھی طرح سے ہم نے اس کو بھوننا ہے کہ اس میں کچھا پڑنا رہے اور یہ عجیب سا نہ لگے تو ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ویورز میں نے اس کو سات سے آٹھ منٹ تک بھوننا ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا بھون گیا ہے اب اس پوائنٹ پر یہ دیکھیں میں یہ پانچ انڈے اس میں ایک ایک کر کے سارے ڈال دوں گے اچھا ہم نے انڈوں کو پھیٹنا نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرنا بس اس طرح سے ہم نے ان کو بس ڈالتے جانا ہے تو یہ دیکھیں ویورز میں نے اپنے فلیم بلکل لو کر دیا ہے اور اس پوائنٹ پر میں اس کو اب ڈھاک کے رکھ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ یہ انڈے جو ہیں اسی طرح یہاں پر جو ہیں وہ پک جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے یہ انڈے ایک طرف سے جو ہیں پک گئے ہیں اچھا اب ہم نے اس کو بہت سلولی جو ہے اس طرح سے ایسے کہ یہ ٹوٹے نا اس انڈے کو ہم نے اس طرح سے پلٹ دینا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ ٹوٹے نا ہم نے اس کو توڑنا بلکل بھی نہیں ہے تمام انڈوں کو ہم اسی فرم میں جس طرح سے یہ ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے ان کو پلٹ دینا ہے اس پوائنٹ پہ میں اس کو یہ ہری مرچے پہ ڈال دوں گی اچھا اب ہم اس کو پھر سے دو سے تین منٹ کے لئے ڈھاکے رکھیں گے تاکہ یہ نیچے سے بھی پک جائے تو پھر میں آنگلیں تو دیکھیں ویورز ہمارا خاگینہ کا مغز بن کے تیار ہے ریڈی ہے آپ اسے کھائیں ٹرائے کریں آپ یقیناً مغز کا ذائقہ بھول جائیں گے یہ آپ کو اتنا پسند آئے گا انشاءاللہ تو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو ضرور سبسکرائب کیا کریں میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تو اس کے ساتھ ہی تھانکس فور واشنگ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی